سوبے کے چھوٹے بڑے شہروں کی یقصہ ترقی پر یقین رکھتے ہیں نئے پاکستان میں حقیقی اور پائیدار ترقی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے دہات کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان گزدار کی صوبائی وزراہ پی ٹی آئی رہنماؤز کے ملاقات میں گفتگو پی اچھے جمنیزم کی حالت ازدار کو بہتر بنانے کا منصوبہ تمام جمنیزم کی چیکنگ کے لیے سکروٹنی کمیٹی تشکیل ڈائریکٹر ایڈمن پی اچھے کمیٹی کی تشکیل کا نوٹفکیشن جاری کر دیا یوسٹی دو ست ستاون کے دفتر میں وائس چیئرمن واسطہ شیخ امتیاز کی زیر سادارت اجلاس یونین کانسل کے چیئرمن اور سوسائیٹیز کے نمائندوں کے شرکت سلطو قطلہ ڈرین سے ملہیکہ آرازی پر درخت لگانے کا فیصلہ وائس چیئرمن واسطہ نے چیئرمن پی اچھے کو درخواست دے دی شہر کے سکولز میں منشیات کا بھرتا رجحان مہکمہ سکول ایڈوکیشن ایک بار پھر زبانی کلامی احکامات سے آگے نہ بھر سکا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تو مہکمہ سکول ایڈوکیشن کو خیال آیا اور آگاہی موہم شروع کرنے کا اعلان کیا فوکل پرسنز کو کار کردگی بہتر بنانے کا مراصلہ پھچوا دیا لسکو میں اکھار پچھار متعدد ایس ٹی اوز کے تقرور تبادلے کر دیا گئے ایس ٹی اوز چونگ محمد نوید کا بہار کالونی سب ڈیویشن میں تبادلہ ایس ٹی او اکھارا سب ڈیویشن زاہد رشید کو ایس ٹی او مغلپورہ تینات کر دیا گیا پولیس کی کار کردگی میں بہتری لانے کی کوششیں ایڈیشنل آئی جیر ٹریننگ تارک مسود یاسین کے سربراہی میں ورکشاپ پولیس افسران اور اہل کاروں کو محکمانہ کار کردگی بہتر بنانے کے حوالے سے تربیتی لیکشورز پی ایچ ای افسران کے درمیان تنازعہ شدت اختیار کر گیا ڈائریکٹر ہارٹی کلچر چاوید حامد کو پی ایچ ای ڈائریکٹر سے ہی خطرہ جو بید حامد نے پی ایچ ای افسران کے خلاف اندراج مخدمہ کے درخواست دے دی محکمہ ایکسائز غیر قانونی گارڈیوں کے خلاف ایکشن میں آ گیا ریواست گارڈن چائنہ چوک پر ناکابندی کر کے چیکنگ ٹوکن ٹیکس کی ادم عدادی پر متعدد گارڈیوں کے چالان کیے گئے اور ڈاکٹر تحرل قادری سے سجادہ نشین اجمیر شریف پیر سید بلال چشتی کی ملاقات بہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بزرگان دین کی اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے پر اتفاق